بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ عالمی سطح پر اس کو پرکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ریپورٹ ہو رہی ہے عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے براہراز جنرل آسمونیر صاحب کو مخاطب کیا اور بتا دیا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں آئینی غیر آئینی جمہوری غیر جمہوری قانونی غیر قانونی سب کے ذمہ دار آسمونیر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تو یہ بات انہوں نے کر دی اس کے بعد کچھ جنرل باجرہ صاحب کے بارے میں گفتگو بھی اور زیادہ فوکس انہوں نے جنرل آسمونیر کو رکھا اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں کل زلزرہ آیا قیدی نمبر 804 اڑیالہ جیل انہوں نے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کروائے اور لیکن ریکٹر سکیل پر اس کی شدت بہت زیادہ بہت زیادہ محسوس کی گئی اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ محسوس کی جا رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ ٹاک آف تر ٹاؤن اسلام آباد اسلام آباد کا میڈیا لاہو کا میڈیا اور ٹی وی ٹاک شو سات بجے سے شروع ہوتے ہیں رات بارہ بجے تک جاریوں ساری ان میں یہ موضوع بڑا زیر بحث رہا اور پھر سوشل میڈیا پر کچھ پروکسیز کو میدان میں اتارا گیا اور میسیج کرنے کیا گیا کہ یہ تاثر ختم کریں کہ کوئی این ار او ہو رہا ہے ہم این ار او بلکل نہیں دیں گے جب تک کہ نو مئی کے معاملے کی مضامت نہ کی جائے مادرت نہ کی جائے اس وقت تک ہم کوئی این ار او نہیں دے سکتے اس طرح کی باتیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے اور پھر عمران خان صاحب نے تو این ار او مانگا ہی نہیں نہ ہی انہوں نے پہلے مانگا اور نہ ہی وہ اس وقت مانگ رہے ہیں اور نہ وہ آئندہ مانگنے کا ارادہ رکھیں تو پھر جو شخص این ار او مانگی نہیں رہا اور کوئی فیور لینے کیلئے تیار نہیں ہے اور یہاں تک کہ جو ان کی اہلیہ کو فیور دی ہوئی ہے بنی گالہ میں رکھ کر ان کو سب جیل کا درجہ دے کر وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے پوراں واپس اڈیالہ جیل بھیجیں میں عام قیدیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں قید کاٹنا چاہتی ہوں تو وہ تو یہاں تک ہیں تو پھر یہ کہاں سے آیا یہ معاملہ کیسے اٹھا کیوں آیا کہ این ار او ہم نہیں دے رہے این ار او ہو نہیں سکتا تو اس کے پیچھے کچھ جرح چھپے راز ہم نکالتے ہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے اور وہ خبر میرٹ پہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقدمات قائم کیے گئے تھے ان مقدمات کے جو سزائیں سنائی گئی تھیں ان کی سزاؤں کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے نہ ہی سائفر میں عمران خان صاحب کو رکھا جا سکتا ہے جیل میں نہ تو شخانہ میں نہ تو شخانہ وان میں نہ تو شخانہ ٹو میں اور نہ ہی القادر ٹرسٹ میں کیونکہ کسی بھی مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے اور یہاں تک کے نو مئی کے مقدمات میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور اس میں بھی جو قیدی رہاہو کے آ رہے ہیں بیچارے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بے گناہ قید رکھا گیا اور دس مہینے کے بعد کہا گیا کہ آپ بریز ذمہ سمجھیں اپنے آپ کو اور گھر بھی دیا گیا اور ساتھ ہی ان سے حلف لے لیا گیا کہ آپ نے باہر جا کے کچھ نہیں بتانا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت زیر بحث ہیں دوسری جانب جہاں آستر منیر صاحب آتے ہیں کہ اینارو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ معاملہ کیوں آیا یہ اس لیے آیا کہ عید کے بعد کیونکہ عید تک تو چیزیں رک گئیں عید کے بعد دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلے گی اور وہاں پہ مقدمات ہوں گے اور عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے اور عمران خان صاحب کہ سخت پساد جب بھی کسی نے رابطہ کیا کوئی پیغام الیکشن سے پہلے بھی آٹھ فروری سے پہلے بہت کچھ کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں وہ کریں گے اور میرا اور عوام کا معاملہ چھوڑ دیں آپ میرے مقدمات کی بھی فکر نہ کریں وہ میرے اور عدالتوں کے درمیان ہیں اس لیے میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا کوئی فیور نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن فری اینڈ فیئر کروا دیں اور مجھے فیئر ٹرائل دے دیں نہ ہی الیکشن فری اینڈ فیئر کرایا گیا نہ ہی ان کو ٹرائل فیئر دیا گیا پوری دنیا نے دیکھ لیا جو ہیں بشیر صاحب ان کے ساتھ کیا گزری وہ وہی بتا سکتے ہیں اور پانچ پانی دفعہ چار چار دفعہ ان کو جیل کے ہسپتال میں جانا پڑتا تھا ہیرنگ کے دوران پھر وہ دو دفعہ معذرت کر چکے تھے چھوٹی پر جانا چاہ رہے تھے ان کو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے آپ سزا سنائیں پھر آپ چھوٹی پر جائیں انہوں نے سزا سنا دی چھوٹی پر چلے گئے اور اب پہلی ہی پیشی پر نیب نے کہا کہ جناب جیس سزا محتلی کا کیس ہے ہم اس کو اپوز نہیں کرتے سزا محتل کر دیں یہ بغیر کسی آرگومنٹ کے تو یہ نیب وہی نیب ہے جس نے جج محمد بشیر اتصاب دالے کے جج ان کو کن پٹی پر رکھ کر کہا گیا تھا آپ سزا سنائیں تو اور وہاں پہ دن رات ایک کر دیا گیا گواہوں کے بیانات اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا اور دبائی سے جو ہیں وہ مگوائے گئے گواہ مگوائے گئے تو شاہ خانہ میں دبائی سے مگوائے گئے انڈین کمپنی اور اس کا بھی ایک معمولی ٹیکنیکل جو کہ اس فیلڈ کا تھائی نہیں تو بہرحال اب انہیں مقدمات کے خادمے کا وقت اسی طرح کیسے ستائفر کیا ایت کے بعد مقدمہ ختم ہو جائے گا اور ان میں سزائی نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جسٹس کیا گل حسن اور انگیر صاحب بتا چکے ہیں کہ جناب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ہاتھی بھی نکال دیا دم بھی نکال دی آپ دیکھتے ہیں پروسیکیوٹر کو سن لیں ضابطے کی کاروائی تو پوری کرنی ہے تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے تو پھر اس طوران عمران خان صاحب نے بھی یہ بتا دیا کہ جناب جہاں آسم منیر صاحب کو کہ یہ ساری کی ساری سزائیں جو ہیں یہ زبردستی کی دلوائی گئی ہیں اور یہ آسم منیر صاحب جو ہیں ان کی رسپونسیبیلیٹی تھی کہ وہ فری اینڈ پیئر ٹرائل کرواتے انہوں نے نہیں کروایا اب آتے ہیں یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یعنی عمران خان صاحب نے تو جو باتیں کرنی تھی وہ کر دیں اور اب مسلم ریگ نماز جو ہیں دوسری جانے یہ تو ایک تصویر ہے اور مسلم ریگ نماز اس کو ذرا مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ جیڈیس کو پاناما والے معاملے میں پہلے جیڈیس کو لطاڑا پھر جنر باجبہ صاحب کو لطاڑا پھر بوٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کیا ہے پھر بوٹ کو عزت دو کا اور بوٹ کو عزت دو کی بوٹ کو عزت دی گئی لیکن بوٹ والوں نے ان کو اقتدار تو دیا لیکن چوری شدہ اور اقتدار دیا اور وہ بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے وزیر اپنی قابینہ اور وہ انہیں کہا ہے کہ آپ صرف اپنا پروٹوکل انجوائی کریں اور جو اچھا ہوگا وہ سرمایہ کاری کانسل کے خاتے میں جائے گا اور جو برا ہوگا وہ شہباز شریف کی حکومت کے خاتے میں جائے گا پیپلز پارٹی باہر بیٹھی ہے وہ ابھی دیکھ رہی ہے کہ ذرا انجوائی کرتے ہیں مزے لیتے ہیں کہ جو اس وقت رومائنس چل رہا ہے نون لیگ شہباز شریف کے درمیان اور اسٹیویشمنٹ کے درمیان اس کو ذرا دیکھتے ہیں دور بیٹھ کے کیونکہ اتنی مہنوں سے فارم سنتالیس ان کو دیئے گئے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی تو اب یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں لیکن نون لیگ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اور نون لیگ کے مختلف رہنمہ آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ انہیں زبردستی اقتدار دیا گیا اب رانہ صاحب آگئے ہیں ایک نئے بیانیہ کی تلاش میں تو اصل معاملہ ہے کہ نئے بیانیاں تلاش کیا جائے وہ نئے بیانیاں کیا بنایا جا رہا ہے وہ نئے بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ رانہ صاحب نے ایک تو کہا ایک تو چیف جسس قاضی فائز صاحب کا معاملہ چیف جسس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ اور اس کی تردید کر رہے ہیں رانہ صاحب اور قاضی فائز صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار آپ نے ایکسٹینشن نہیں رہنی آپ بہت اچھے جائج ہیں آپ نے کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا اور اب قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو اگر اگر ڈیل آفر کرنی ہے اور ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ مسلمی نواز نے دینی ہے اور مسلمی نواز پیپلز پارٹی میں سب نے مل کے کیونکہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی تو رانہ سناولہ صاحب تو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں ہے اور کیا بھی آمی بھی موجود نہیں ہے تو لہذا وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں اور قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ازاد جج ہیں آپ کسی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں دوسری جانے جو امپورٹنٹ بات ہے سینیٹر افنان اللہ کی بات بتا چکا تلال چوزی صاحب کی بات بتا چکا جویل لکیب صاحب کی بات آپ کو بتا چکا اب ایک اور آئے ہیں اور رانہ سناولہ صاحب نے پھر ایک اور بات کر دی انہوں نے کہا رہی یہ جو عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئی ہیں اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اور عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزائیں ہم نے نہیں سنائی اور ان کو جیل میں عمران خان صاحب کو ہم نے نہیں ڈالا یہ ڈالا ہے جہاں آسم صاحب نے کیونکہ نام نہیں لیتے انڈرسٹروڈ ہے کیونکہ جہاں آسمانی صاحب کے زمانے میں وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آخری ہفتے میں انہوں نے کہا کہ جو بندوبست کیا گیا اب وہ دیکھیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کیا کیا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نورمل حالات میں الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی کو یہ منڈٹ نہیں ملتا اور جو بندوبست کیا گیا اس کے رد عمل میں ہی پی ٹی آئی کو منڈٹ ملا اور ایسے بندوبست کا ہمیشہ سیاسی طور پر رد عمل آتا ہے اور آخری ہفتے میں جو سزائیں ہوئیں عمران خان صاحب کو وہ اس کا رد عمل آیا ہے اور وکٹم کارڈ جو ہے وکٹم کارڈ استعمال ہوا اور وکٹم کارڈ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو دس سے پندرہ فیصد فائدہ ہوئے اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے جیل کے باہر ہونے سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ یہ اس میں سچ کیا اور جھوٹ کیا جبکہ حقیقت یہ ہے یہ حقیقت اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ جنہاں آسمانیو صاحب نے دی ہیں جیل میں آسمانیو صاحب نے رکھا ہے اور ان کو آخری ہفتے میں سزائیں سنائیں یہ ان کو اس سے ان کا سیاسی فائدہ پہنچا ہے عمران خان کو اور وہ الیکشن میں ان کا جو کلین سویپ انہوں نے وکٹری لی ہے وہ اس وجہ سے لی ہے اور پھر اگری بات انہوں نے کہی کہ میرا نہیں خیال کہتے ہیں کہ عمران خان کے جیل کے باہر ہونے سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا تو اب یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے یہ تو لندن ایک اور تھا کہ عمران خان کو سزا بھی سنانی ہیں عمران خان کو جیل میں بھی ڈالنا ہے یہ تو مطالبہ تھا شریف فیملی کے طرف سے یہ تو ان کی طرف سے مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ جنرح آسمونی صاحب سے تھا اور جنرح باجوا سے بھی یہی تھا وہ نہیں کر سکے پھر جنرح آسمونی صاحب سے بھی یہی تھا وہ یہ مطالبہ تو ادھر سے آیا تھا اور یہ کہنا کہ عمران خان کے کے جیلی رانہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے جیل کے باہر ہونے سے میں زیادہ نقصان ہوتا تو یہ تو مریم صاحبہ سے اور نواز شیل صاحب سے پوچھنا چاہیے اور کہ اس وقت تو یہ بہت خوش تھے کہ جناب سزائیں ہو رہی ہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور زمان پار کوپیشن ہوا جوڈیشل کمپلیکس ہوا ان پہ فائرنگ ہوئی اور وزیر آباد میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا گولیاں چلیں وہ ساری کی ساری باتیں وہ سب کا سب کہاں گیا اور جب سپریم کورٹ نے اس جرفتاری کو غیر آئینی اور اس کو اغواہ قرار دیا اسلام آبد ہائی کورٹ والی کو تو اس وقت جڈیس کو کتنا برا بھلا کہا گیا رانہ صاحب خود دھمکیاں دیتے تھے جڈیس کو کہ جناب یہ ساری کی ساری میند غارت ہو گئی تو یہ تو اب سارا ملبہ جنرح آسمون ایسا پہ ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ تو کہیں گے کیونکہ ان کے ساتھ تو ہوئی ہے ان کے ساتھ تو بیٹی ہے ان کے ساتھ تو گزری ہے لیکن اب اس کی اونرشپ جو ہے وہ مسلمی نواز بھی نہیں لے رہی اور آہستہ آہستہ ہر روز ایک پلیئر کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا پلیئر اتارا جاتا ہے اور جہاں کے کہا جاتا ہے کہ آسمونی صاحب کو پریشر میں لاؤ اور یہ سارا کچھ حملے نہیں کروایا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایسے محال میں ہوتا جس میں سب کو موقع ملتا تو نون لی کی کارکردگی بہتر ہوتی یعنی کہ ہمارا جیسے ستیاناس دھوکس نکالا ہے اس کا بھی وہ آسم صاحب پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے نہ وہ عمران خان کو گرفتار کرتے نہ مقدمہ چلتا نہ ان کو سزائیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے ساتھ ہمارا یہ حشر ہوتا اب وہ اس نیریٹیف کے ساتھ آ رہے ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں ہمارے ساتھ یہ بندوبست نہ ہوا ہوتا تو فتنہ قصہ پارینہ بنا بن چکا ہوتا تو یہ ہے معاملہ اور یہ ہے سٹیویشن اب اس کے بعد رانہ صاحب نے آگے کہا ہے کہ نواز شریف نے کہا تھا نواز شریف نے کہا تھا کہ بہران سے نکالنے کے لیے سادہ اقصریت والی حکومت ضروری ہے اب یہاں پہ آ گئے ہیں کہ جنہ آسم صاحب نے ہمیں سادہ اقصریت نہیں دی ہمیں تو سادہ اقصریت چاہی تھی نواز شریف نے سادہ اقصریت مانگی تھی کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ بہران سے نکالنے کے لیے سادہ اقصریت والی حکومت ضروری ہے نون ل لیگ نے عوام سے سادہ اقصریت مانگی تھی اور الیکشن میں ایسا نہیں ہو سکا الیکشن میں عوام نے منقسم منڈیٹ دیا اور عوام کا فیصلہ تسلیم کیا جانا چاہیے اتحادی حکومت کو ہر معاملے میں پھر آگے وہ پیپلز پارٹی پر شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سادہ اقصریت چاہیے تھی وہ سادہ اقصریت ہمیں ملی نہیں اور اس لیے جناب یہ ساری کی ساری سیڈیوشن اس وقت چل رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو بھی آپ سولمہ والی حکومت ہی سمجھیں پی ڈی ایم من جیسے چلائی اسی طرح پی ڈی ایم ٹو ہے جیسے پی ڈی ایم من میں ہم کوئی کار کردی کی نہیں دکھا سکے پی ڈی ایم ٹو میں بھی ہم کار کردی کی نہیں دکھا سکیں گے اور اس کی وجہ ہوگی اتحادی جمعاتیں اور اتحادیوں کی وجہ سے اتحادیوں کے بلیک میلنگ کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے تو یہ سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اور کچھ ملبہ انہوں نے ڈال دیا کہ جناب اس وقت بھی قدم قدم پہ ہمیں مصیبت ہوتی تھی اس وقت بھی قدم قدم پہ ہمیں مصیبت ہے اور انہوں نے عرصہ کے چیئر وین کے اپائنٹمنٹ کا حوالہ دیا اور باقی جو اس وقت چل رہا ہے سرکاری افسران کی جو ہے وہ تائن آتی پنجاب کے افسروں کو مرکز میں نہیں بھیجا جا رہا موسیٰ نکری صاحب مانگ رہے ہیں ان کو افسر نہیں دیا جا رہے ہیں موسیٰ نکری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر مسلم نماز کی طرف سے اور وہ اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ موسیٰ نکری صاحب پاس پی سی بی کے شہبین موسیٰ نکری اور سینٹ بھی انہوں نے سینٹر بھی انہوں نے آ ڈنڈے کے زور پہ ان کو منتخب کروایا اور اب وہ اپنے پسند کے افسران لانا چاہتے ہیں اسلام آباد دن آئی دیا بھی پسند کا رکھنا چاہتے ہیں دیگر ٹیم اپنی پسند کی رکھنا چاہتے ہیں لیکن مریم صاحبہ ان کے افسران کو وہاں سے ریلیز نہیں کر رہی جو وہ افسر چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا اچھا جا رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے کنٹرول میں ہے اور کتنا پیار محبت سے یہ سلطہ آگے بڑھے گا اس لیے جناب یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ انڈیریکٹلی کے جناب کوئی اینارو نہیں ہو رہا یہ میرا خیال ہے کہ جہاں آسم صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف سے اس وقت سنڈیریکٹ بن چکے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کا منڈیٹ کو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا آئین اور قانون کے مطابق کم کیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی جازے دیجئے اللہ حافظ